اس میں یہ ہے کہ جو سی ایم کا پیون ہے راج پالی آدھو وہ ڈریم دیکھ رہا ہے کہ میں سی ایم ہوں اور سی ایم میرے چپرا سی ہے اس پہ یہ گانا ہے اب سی ایم جو ہیں ایکشلی وہ تو بڑے سٹیٹ فارورڈ آنسٹ ہیں لیکن یہ جو ہے یہ چطورے یہ بڑائی ڈس آنسٹ کائنڈ مین تو وہ دکھا رہا ہے کہ میں ہوتا سی ایم تو میں تو یہ سب کرتا ہوں یہ سب دکھا رہا ہے تو بہت انٹریسٹنگ فلم بنی ہے مارے بھاپی لہری جی کی جو بیٹی ہے ریما اور ان کے ہزبن گوون انہوں نے مل کے فلم بنائی ہے لائل کوری جی اس کو ڈیریکٹ کر رہے ہیں اور اس میں میں راجپال یادف جی اور گوون نامدیو جی ہم تین ہیں ایک ینگ کپل ہیں اور ساٹھ میں ریتو پرنا ہے تو فلم میں آج جو گانا تھا وہ ریما کے ہی بیٹے نے گایا بہت اچھا گایا اس کے آواز سننے کا لگتا ہے جیسے بھاپی لہری گا رہے ہیں بلکل ویسی آواز ہیں تو یہ بھی کمال ہے کہ ویسی آواز سننے کو پھر مل رہی ہم کو باقی مزہ آ رہا ہے میرا آج اس فلم میں یہ پہلا دنیا ہے شوٹنگ میں اور جلدی کمپیٹ کر کے اس کو مارچ میں یہ لوگ ریلیس کرنے کی مووی کے بارے میں مچھا باتانچ اور ٹائٹل کافی فمیزنگ ہے اور مجھے تھا کہ یہ پڑوشن سوڈ ہوئی تھی یا خوبصورت پڑوشن ڈبل پڑوشن خوبصورت پڑوشن اس روپ میں ہم پڑوشن کو دیکھنے والے کچھ اگر آپ پڑوشن کے بارے میں خوبصورت ورڈ کافی ذکر ہوگا ہے خوبصورت پڑوشن کا بڑھ لگا ہے کہ جو ایک پڑوشن ہے جس کی او سویٹ ریٹ ہوتی ہے اور پھر کہانی آگے چلتی ہے یہ کہانی کو لے گیا ہمارے میں دیکھیں ہمارے میں دیکھیں آپ اس کے بارے میں رنگوں کے بارے میں رنگ پر جو کرپکسی ہے مجھے لگتا ہے کہ آپ کو ترنی کلی رنگ چینج کی جاتا ہے بات ختم ہوئی باقی سنسر نے اس کو پاس کیا ہی ہے سنسر جب پاس کر دیتی ہے تو یک کے طریق سے انہیں والککشن دیتے ہیں کتنا بھٹا پھر ہو جاتا ہے کتنا رائٹ ہوتا تھا کہ ایک رنگ کو لکے ججز کیا جاتا ہے بیدھرم کام ہوتا ہے سمجھنا چاہے تو ٹھیک ہوئے مینگے سنسر جاتا ہے موسیقی